رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے بخیلی سے پناہ عطا فرما کہ اے اللہ مجھے عرضہ للعمر ہونے سے پناہ میں رکھ جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے اس سے کام کرنا چھوڑ جائے اس سے پناہ مانگی اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے قبر کا عذاب برحق ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب جنازہ تھا تو صحابے کرام فرماتے حضور نے نماز جنازہ کی محمد فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین قریدنے لگے ہم میں وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں ہمیں کو نصیت کریں حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو دیں اور رو کہ حضور فرمانے لگے رو کہ اس قبر کے عذاب سے رو کی پناہ مانگو اور اس کے لئے تیاری کر لو یہ بڑا سخت دن ہے کہ آج تو لوگ مزاق بناتے ہیں خدا سے ڈنیں وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آگئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرائیا ہمیں سمجھایا آپ اس تنبیہ کو اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مزاق بنایا جائے گا دین کا بجائے اس کے کہ اس سے ڈھرا جائے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو پانچ سے قبریں تھی تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر مجھے ڈارنا نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دوگے میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہو رہا ہے پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھئی دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کہ یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا ہمیں قائل فرمایا ماغوب نے یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے اپنے معاملات پر غور کریں